بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل اور آزاد کشمیر کا جو انتخابات ہیں اس میں اب گہمہ گہمی روچ پہ ہے اور بڑا مارکہ ہونے جا رہا ہے پچیس جولائی کو تین بڑی پولٹیکل پارٹیز جس میں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے علاوہ چوتھی جو ٹکر اس دفعہ دے رہی ہے وہ ٹی ایل پی ہے تحریک لبائک پاکستان کیونکہ ان کو وہاں پر علاو کیا گیا ہے الیکشن لڑنا وہ لڑ رہے ہیں ان کے کانڈیٹ بھی میدان میں ہیں تو اس پوری صورتحال میں جو سیچویشن ہے وہ بڑی اب کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے پرڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے لیکن ہم نے اب یہ تحقیق ہے کہ آپ کے ساتھ ہم تین تین حلقے کر کے ڈسکس کریں گے تاکہ پورا جو الیکشن ہے اس کو ہم آپ کے سامنے رکھ سکیں اور پرڈکٹ کر سکیں جو ماضی کے انتخابات ہیں یا پھر موجودہ جو وہاں پر کیمپین کی پوزیشن ہے اس کو مدنظر رکھ کے تو آج ہی ہم جو بات کرنا جا رہے ہیں کوٹلی کے مجموعی طور پر چھے ہلکے ہیں اس میں سے آج ہم بات کریں گے تین ہلکوں کی اور تینوں ہی بڑے کروشل ہیں اس وقت تینوں کی جو سیچویشن ہے بڑی کروشل ہے جس پر پرڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے لیکن آپ ظاہر ہیں ویڈیو میں جب آپ کے سامنے فیکٹ رکھیں گے تو چیزیں آپ کو بھی سمجھائیں گی تو جی یہ لے ایٹ ہے کوٹلی ون اور راج محل کا یہ علاقہ بنتا ہے بنیادی طور پر جی یہ نیا آلکہ ہے اس سے پہلے یہ شہر کی سیٹ میں آتا تھا شامل تھا اور یہاں پہ بڑے کینڈیٹ ہیں جی مسلمی نون مسلم جو کانفرنس پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے یہاں پر میدان میں ہیں مسلم کانفرنس کے جی ملک نواز جو اس میں کانٹیس کر رہے ہیں وہ آٹھمہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ سات بار الیکشن جیت چکے ہیں اس سے آپ ان کے جو سیاسی قد کارٹ ہے اس کا اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے تگڑے امیدوار ہیں اور اس کے بعد وہ ابھی تک تو کبھی ہارے نہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ اس زفعہ کیسا کھیلتے ہیں مسلم لگ نون ملک زلفکار ہے ان سے متعلق آ جا رہا ہے کہ ان کی جو ریپیوٹ ہے کوئی بہت اچھی نہیں ہے وہاں پہ ہلکے میں ان سے متعلق جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھی ریپیوٹ کے آدمی نہیں ہیں تو جب ایک بندے کی ریپیوٹ ہی کوئی اچھی نہ ہو تو ظاہر ہے اس کا جو کمپیٹیشن میں ان لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد جی پاکسن تحریک انصاف ان کے امیدوار ہیں ملک زفر ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بھی ریپیوٹ بہت اچھی نہیں ہے اور وہاں پہ جو سادات خاندان ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو آباد ہیں وہ بھی ان سے نالا ہیں اور وہ بھی ان کے مخالف ہیں اور ان کا ایک اچھا ووٹ بینک ہے تو ان کو بھی یہاں پہ بہت بڑا ڈیمیج ہوگا پھر پاکسن پیپلز پارٹی جیسردار افتاب انجم ہیں اور ان سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے اچھے یہ امیدوار ہیں اب مقابلہ کہا کس کے ذریعے میں آنے یہاں پہ جی مسلم کانفرنس پی ٹی آئی اور نون لیگ میں مقابلہ ہے لیکن امکان یہ ہے کہ مسلم کانفرنس جیت جائے گی اس سیٹ سے اب آئے جی ہم چلتے ہیں لے نائن یہ کوٹلی ٹو ہے نکیال کا علاقہ ہے بسیکلی ایل او سی کا یہ ایریا ہے لائن اف کنٹرول کے جو بلکل پاس والا جو باورٹر پہ یہ ایریا ہے اس پہ جی انٹرسٹنگ یہ چیز یہ ہے کہ دو بار کہ آپ کو پتا ہے وزیراعظم اور ایک بار کہ سردار سکندر حیات خان ہیں یہ ان کا حلقہ ہے اور دو ہزار گیارہ میں لیکن وہ اس حلقے سے اپنے سے ہار گئے تھے پیپل پارٹی کے امیدوار جعوید بڑھہنوی سے تو اس بار پھر وہ جعوید بڑھہنوی بھی مقابلے میں ہیں لیکن سردار سکندر تو خود نہیں ہیں لیکن ان کے بھائی سردار نہیں مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں پھر جی مسلم ریگ نون انہوں نے جس کانڈرڈ کو اتارا ہے میدان میں سردار منیر حسین ہے اور یہ سردار سکندر جو تدیالوی خاندان ہیں ان سے تعلق ہے اور پاکستان پیپل پارٹی کے جعوید بڑھہنوی جنہوں نے دو ہزار گیارہ کے انتخابات میں سردار سکندر حیات کو شکست دی تھی ورنہ وہ ہارتے نہیں ہوتے ان کو شکست دینے میں وہ کامیاب ٹھہرے تھے تو وہ اس بار کہایا رہا ہے بڑے سٹرونگ امیدوار ہیں یعنی کہ تگڑا امیدوار پیپل پارٹی نے اس حلقے میں اتارا ہے اور پی ٹی آئی کے چوزری آصف ہیں کیلوی ان پہ جو الزامات ہیں شاید انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ٹکٹ خریدے ہیں ان پہ یہ الیگیشن ہیں اور سردار نئی مارضو ان کو یہاں پہ ایک مسئلہ ہے ان کے ساتھ کہ سردار نئی مارضو ہیں یہ پاکستان پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں اور انہوں نے گزشتہ انتخابات میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ حصہ لیا تھا وہ اب آزاد امیدوار آگئے ہیں کیونکہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو اس سے اب چوزری آصف کو یہ ڈیمیج یہ ہوگا کہ ان کا یہ ووٹ کٹیں گے یہاں پہ اور ٹی لپی نے محمد شبیر نئی امیدوار کو میدان میں اتارا ہے یہ ان کے اکھیلاری ہیں ان سے مطلق کہا جارہی ہے یہ نئے امیدوار ہے نیا نام ہے تو ظاہر ہے یہ ووٹ تو ضرور خراب کریں گے لیکن جیتنے کے وزیشن میں نہیں ہیں پی ٹی آئی سے مطلق یہ کہا جارہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ابھی جو ریسنٹلی جو ایمیٹس ہوئے تو اس کے بعد لوگ جو نالا ہیں ٹی لپی کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی سے نالا ہیں تو یہ ووٹ پی ٹی آئی کا کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ ضرور ڈیمیج کریں گے ان کو تو یہاں پہ جی مقابلہ پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کے درمیان ہے اور موسٹ پرابر بھی کہا یہ جارہا ہے کہ جیتنے کا امکان پیپلز پارٹی کا ہے تو پیپلز پارٹی یہاں سے ایک سیٹ نکال سکتی ہے یہ کوٹلی کا علاقہ ہے اچھا اب آئیں جی اگلے پہ ہم چلتے ہیں تیسرے حلقے پہ کین ہے کوٹلی کا کوٹلی تین یہ شہر کا حلقہ ہے اب شہر کا حلقہ آپ کو پتہ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے اس میں بڑی کریٹیکل سیچویشن ہوتی ہے کوئی بھی پریڈکشن کرنا بڑا مشکل ہوتا اور ویسے بھی یہ اس کو یہاں پہ اب امیدوار ہے مسلم کانفرنس کے سردار فاروق سکندر یہ سردار سکندر ہے یاد کے بیٹے ہیں اور پیپلز پارٹی کے چودری یاسین یہاں پہ مدے مقابل ہیں پاکستان تحریکہ انصاف نے ملک یوسف کو ٹکٹ دیا دوہزار گیارہ میں وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے پھر دوہزار سولہ کے اندخابات میں نون لی کے ٹکٹ پہ لڑے تگڑے کے انڈیٹ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مضبوط کے انڈیٹ ہیں پھر پی ایم ایل این کے جی زبیر اقبال کیانی ان سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ایم ایل این کا جو ایج ایک اوورسیز جو ہنگ ہے بریٹش اس کے یہ پریزیڈنٹ ہیں اور ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے بھی ٹکٹ کلی دیا اب ان کے لیے مسئلہ یہاں پہ کیا ہے ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ نون لی کے جو دو تگڑے امیدوار تھے جو ان کے نون لیگی ہی تھے وہ آزاد امیدوار ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں اور سردار شکیل محمود ہے یہ سردار سکندر حیات کے خاندان سے ہے فیملی سے تعلق ہے ان کا تو یہ نون لیگ کو تو یہاں پہ بہت بڑا یہ ڈیمیج کریں گے اور ان کا ووٹ توڑیں گے اور یوں یہاں پہ نون لیگ کو بڑی مشکل ہو گیا اور نون لیگ یہاں سے مقابلے ہیں آؤٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب یہاں پہ کس کے درمیان مقابلہ آ رہا ہے مسلم کانفرنس پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں اور یہاں پہ پرڈکشن کرنی بڑی مشکل ہے کیونکہ تینوں بڑے اچھے کینڈ ریٹ ہیں اور تینوں میں سے کوئی ایک آرام سے جیت جائے گا نون لیگ یہاں سے آؤٹ ہے اور ٹی ایل پی کے ڈاکٹر محمد تصنیم عظیم ہے یہ بھی ظاہر نئے کینڈ ریٹ ہیں اور آپ کو پہلے بھی جیسے میں نے بتایا کہ مشکل ہے ان کا بھی آپس جیتنا لیکن البتہ یہ ووٹ ضرور توڑیں گے اور جس کا توڑیں گے اس کا اثر لے جائیں گے اور مسلم کانفرنس پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہاں پہ مقابلہ ہے لیکن موسٹ پرابر بلی مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک امید بار جیتے گا برحال تینوں کا میں نے آپ کو بتایا یہ تگڑے کا انڈریٹ ہیں اور یہ جیس سکتے ہیں آگے جی ہم اگلی جو ویڈیو کی جو اگلے ایک کوٹلی کے تین ہلکے ہیں اس پر بات کریں گے پورا جو الیکشن ہم اس طرح پر ریڈکٹ کریں گے تو آج کی ویڈیو کے مطابق جو ہے میں نے آپ کے ساتھ میں فیکسن فگر رکھ دیئے تو اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے کومنٹ باکس میں آئیے فیڈبیک دیجئے اور بہت سارا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ